اسلام علیکم میں ہوں زینور عبدین copy.pk پہ خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریکو یا کسی بھی ملٹی فنکشن پرنٹرڈ ڈیوائس پہ آپ کیسے موبائل اپلیکیشن کے ذریعے پرنٹ کر سکتے ہیں دوستو ڈسکرپشن میں دی گئی لسٹ میں اپنا موڈل سب سے پہلے تلاش کر لیجئے اگر آپ کا موڈل اس میں موجود ہے تو آپ کی مشین ریکو سمارٹ ڈیوائس کنیکٹر ایپ کے ساتھ کنیکٹ ہوگی ادر وائز اگر اس میں آپ کا موڈل موجود نہیں ہے تو وہ مشین آپ کے اس ایپ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے اور آپ اس ایپ کو اس پر استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے موبائل ڈیوائس میں پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد آپ یہاں پر سرچ کریں گے ریکو سمارٹ ڈیوائس کنیکٹر ہم ریکو یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے ریکو سرچ کیا یہ اس کی ٹپس میں ریکو سمارٹ ڈیوائس کنیکٹر آ گیا اس کو ہم سلیکٹ کر لیتا ہوں یہ اپلیکیشن بوت آئی اوائس اور انڈروائیڈ دونوں پر آویلیبل ہے ہم اس کو یہاں سے انسٹال کر لیتے ہیں تو دوستو اگر آپ ایپل کی اوزر ہیں تو آپ ایپل کے ایپ سٹور پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ اسی طرح ریکو سمارٹ ڈیوائس کنیکٹر سرچ کریں گے اور اس کے بعد اپلیکیشن کو آپ نے اپنے سسٹم پر انسٹال کرنا ہے جی تو دوستو ہماری اپلیکیشن انسٹال ہو چکی ہے اس اپلیکیشن کو رن کرنے سے پہلے ہم اس کی جو ایپس ہیں ان کو ہم اس کی جو پرمیشن ہیں ایپ پرمیشنز ان کو ہم ایڈریس کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے آئیکن کو کلک کر کے رکھیں گے اور ایپ انفو میں جائیں گے دوستو یاد رکھیں اس اپلیکیشن کو سمودلی رن کرنے کے لیے آپ کو تمام جو پرمیشنز ہیں ان کو اللاؤ کرنا ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کی اللاؤڈ پرمیشن میں کوئی بھی پرمیشن اللاؤ نہیں ہوئی بھی اور ناٹ اللاؤڈ میں آپ کا کیمرہ کانٹیکٹس فائل اینڈ میڈیا اینڈ لوکیشن یہ ساری آپ کی اللاؤڈ نہیں ہیں تو آپ ان کو باری باری کلک کر کے آپ اللاؤ کریں گے ساری اللاؤ کر دی ہیں اب اس کے بعد میں ایپ کو رن کرتا ہوں آپ اس کا جو سوفٹر پولیسی ہے اس کو پرائیویسی پولیسی ہے اس کو آپ اگری کر لیجئے اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹیٹوریل آتا ہے اس کو آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں سکپ کر لیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اس وقت ایم ایف پی کی آپشن آگئی ہے ویسے تو اس میں ریکو کی سمارٹ انڈیگریشن اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈروپ باکس گوگل ڈرائیو اور آن لائن جو آپ کے ایمیل اکاؤنٹ کی انڈیگریشن وغیرہ سب کچھ موجود ہے اس وقت ہم اس کو آپ کی ملٹی فنکشن ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب ہم اس کو ایم ایف پی پرنٹر پر کلک کریں گے جی تو دوستو ریکو کی مشین پر وائلیس پرننگ کرنے سے پہلے آپ کی مشین کا آپ کے لوکل راوٹر اور اس کے لائن پورٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ضروری ہے آپ کی مشین کو ایپ ایڈریس آپ کے راوٹر سے کنفی کروں گے اور یہ ایپ جو ہے جو آپ کے موبائل سے جو آپ نے پرننگ کرنی ہے وہ موبائل بھی آپ کا اسی راوٹر کے وائلیس کنیکٹشن کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے جب آپ کی مشین اور آپ کا موبائل ڈیوائس سیم نیٹرک میں ہوں گے تو آپ اس پرنٹنگ کو کرنے کے قابل ہوں گے اپنی مشین کو نیٹرک کے کنیکٹ کر لیتے ہیں ہماری مشین ایتر نیٹ کے ذریعے آپ کے جو مین راوٹر ہے جس کے وائل فائی سگنل سے آپ نے پرنٹ دینا ہے اس کے ساتھ آپ کی فیزیکلی مشین کنیکٹ ہوگی مشین کو ہم نے اپنی لین کے ساتھ اپنے راوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو آئی پی ایڈریس سے سائن کریں گے یوزر ٹولز میں ہم جائیں گے اس کے بعد ہم سسٹم سیٹنگز میں جائیں گے سسٹم سیٹنگز میں جانے گے اور ہم انٹرفیس سیٹنگز میں آئیں گے اس کے بعد ہم مشین آئی پی فور ایڈریس میں آئیں گے یہاں سے ہم اس کو چینج کریں گے اور ہم اپنا آئی پی ایڈریس انٹر کریں گے 192.168.50.251 اس کے بعد ہم اس کو سب نیٹ ماسک سائن کریں گے اگر آپ گیٹوئے سائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ادر وائس گیٹوئے کو زیرو بھی رکھا جا سکتا ہے ڈی ای ایس کنفیگریشن کو بھی سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم اس کو یہاں سے ایکزٹ کرتے ہیں جب آپ کی یوزر ٹولز کے آئیکنز جب آپ کے فیڈ ہو جائیں یا ان ایکسیسیبل ہو جائیں that means کہ آپ کی نیٹ ورک سیٹنگز اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے آئیکنز دوبارہ ایکسیسیبل ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مشین نے نیٹ ورک سیٹنگز لے لی ہیں اب ہم اس کو ایکزٹ کریں گے اور اپنی ایپ کے ذریعے اب اس مشین کو کنفیگر کریں گے جی تو دوستو اب ہم اپنے ایم ایف پی والے منیو میں آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے لکھاوا ہے connect with qr code ہم اس کو کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے add machine کی option آ رہی ہے اس کے بعد یہ نیچے ہمیں add machine کی option آ رہی ہے اس کو کلک کریں گے ہم نے اپنی مشین کو ip address کی ذریعے add کرنا ہے تو ہم یہ fourth option سیلیکٹ کریں گے اپنی مشین کا ip address انٹر کریں گے جو selected machine ہے وہ سامنے آگئی ہے اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ left side پہ box جو ہے یہ check ہونا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو register پہ کلک کریں گے ہماری مشین register ہو چکی ہے اب ہم اس کو یہاں پر select کر لیں گے اور اس کے بعد back آ کے ہم اپنے اس main menu میں آ جائیں گے تو دوستو اب ہماری مشین اس میں add ہو چکی ہے اگر ہم کوئی چیز print کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس print menu میں آئیں گے اس کے بعد اگر mobile کے device folder سے print کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں سے اس کی gallery یا اس کی اپنی internal memory میں آ جائیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری یہ jpgs وغیرہ موجود ہیں ہم ان میں سے ایک select کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو print کریں گے print کرنے کے لیے ہم print setting پہ click کریں گے جی تو دوستو ہمارے پاس یہ دیکھئے کہ ہمارے پاس اوپر جو print کا layout ہے وہ آ گیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ نیچے options آ گئی ہیں number of copies آپ select کر سکتے ہیں print کا color یا black and white ہونا وہ آپ select کر سکتے ہیں اگر مجھے black and white print چاہیے تو میں black and white select کروں گا اگر مجھے color چاہیے تو میں color select کروں گا اس کے علاوہ paper size ہے vertical اور horizontal کی option ہے اگر میں اس کو horizontal select کرتا ہوں تو یہ landscape orientation میں print کرے گا اس کے علاوہ اگر میرے پاس ایک سے زیادہ pages یا pictures ہیں تو میں اس کو double side print بھی لے سکتا ہوں اس کے لئے میرے پاس two sided printing کی option موجود ہے اس کے علاوہ آپ force paper tray کے ذریعے اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے tray one tray two یا bypass select کر سکتے ہیں اور بھی اگر آپ کی machine میں stapling combine یا different features موجود ہیں تو وہ ان سب کو آپ select کر سکتے ہیں print دینے کے لئے نیچے start کا button دیا گیا ہے اس کو ہم click کریں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری machine پر print آیا ہے یا نہیں جی تو دوستو ہم نے start way click کیا اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ printing send ہو رہی تھی اور یہ اب sending finish ہو گی ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو print ہے وہ محصول ہوا یا نہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اپنی app سے print دیا تھا اور یہ print ہمیں اس طرح ہی آ چکا ہے پھر ہے پھر ہے تہassic تہیک سویم پھر ہے جیسے دھر ہے پھر れた ła